اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہونے والی ہے مگر اس سے اسپیشل سمجھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے وہ کونسی چیز ہے جو سوال تو نہیں کرتی مگر اس کو ہر کوئی جواب دیتا ہے کمنٹ کر کے اس کا جواب ضرور شیئر کیجئے گا اور صحیح جواب دینے والے کو میری طرف سے ایک ہارٹ بلکل مفت اور اگلی ویڈیو میں اس بھائی یا بہن کے کمنٹ کو بینگ وینر بھی شیئر کیا جائے گا تو چلیے اب ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نوگری پیشہ اور کاروباری لوگوں کی سوچ میں فرق مگر کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کاروباری شخصیت کے اندر کچھ اہم علامات ہونا لازمی ہے 2011 کی لکھی ہوئی کتاب جس کا نام ہے میڈاس ٹچ میں روبرٹ کیوسکی اور ڈانلڈ ٹرمپ کے مطابق کاروباری شخص میں کم سے کم یہ چار علامات لازمی ہونی چاہیے نمبر ایک ناکام ہونے کی حمد یعنی کہ دھول چاڑنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو آگے لا سکے نمبر دو زبردست توجہ نمبر تین برینڈنگ یعنی کہ جس سے لوگ آپ کی پہچان کر سکیں نمبر چار ریلیشنشپ یعنی کہ شراکتداری یہ وہ باتیں ہیں جو ڈانلڈ ٹرمپ اور روبرٹ کیوسکی کے مطابق ہے روبرٹ کیوسکی ایک امریکن ویل نون رائٹر ہیں جنہوں نے دھیرو کتابیں لکھی ہیں جیسے کہ فائننس آئی کیو انویسمنٹ اور کاروباری چال کے سمجھ پہ مبنی اور بھی کتابیں لکھی ہیں چلیے انٹرو تو کافی لمبا ہو گیا ہے اب ذرا اپنے پوائنٹس کی طرف نظر سانی کرتے ہیں مگر ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے نوڈیفکیشن بیل کو ہٹ کیجئے پوائنٹ نمبر ایک خطروں سے دور رہنا بامقابلہ خطروں کو لیتے رہنا نوکری پیشہ لوگ سیکیور جاپ پلان کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ کاروباری لوگ رسک لیتے ہیں کیلکولیٹڈ رسک بڑا ہی عام ہے مگر کیلکولیشن کیلئے ضروری ہے کہ آپ کو پہلا قدم یعنی کہ رسک تو لینا ہی ہوگا ورنہ بہت زیادہ کیلکولیشن کی چکر میں آپ کے کام اٹک بھی سکتے ہیں صحیح مواقع آپ کو دور دور سے خیرہ بات کہتے ہوئے نکل جائیں گے جیسے وقت نہیں رکتا اسی طرح موقع بھی کسی کیلئے نہیں رکتا پوائنٹ نمبر دو ازادی کے حوالے سے خواب دیکھنا با مقابلہ ازادی کے مزے لینا نوکری پیشہ فرد کے فقط خوابوں میں ہی اپنی مرضی کا کام دکھائی دیتا ہے جبکہ کاروباری سوچ رکھنے والے لوگ اپنی ازادی کا بھرپور مزہ لوٹ رہے ہوتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں مگر خالی ازاد خیالی کے ساتھ آپ کو کوئی اپنی مرضی کا کام میسر نہیں ہوتا آپ کا دل میں خوف نہ ہونا بھی بہت ضروری ہے ظاہر ہے کہ مستقل گراؤنڈ شوک سے آپ کوئی بھی بڑا سکور نہیں بنا سکتے وہ ہزار میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے پوائنٹ نمبر تین مرات میں اضافہ ہونا با مقابلہ منافع میں اضافہ ہونا نوکری پیشہ حضرات سیلری کو تاک میں رکھ کر اپنے فیصلے تیہ کرتے ہیں ان کے دماغ میں فقط اتنی بات ہوتی ہے کہ نفع اور نقصان سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں بس ہمارے سیلری وقت پر آتی رہنی چاہیے دوسری جانب کاروباری لوگ پیسے کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے تیہ کرتے ہیں کہاں کب کیسے لگائیں اور اس کو اپنے آنے والے وقت میں کیسے کارسانس کیا جائے دیکھا جائے تو دونوں ہی باتیں تقریباً یقصہ ہیں مگر ان کے زاویے ان کی زندگی کے میعار کو یک طرفہ بدل کے رکھ دیتی ہیں پوائنٹ نمبر چار غلطی کو بہتر کرنا با مقابلہ سلاحیتوں کو بہتر کرنا نوکری پیشہ آدمی کی نظر فقط اپنی غلطیوں پر اس لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ ان سے خود کو بچا سکے مثال کے طور پر کسی شیٹ پر ڈیڈا انٹری رہ گئے تو نوکری پیشہ آدمی اسے پیٹرن کو یاد کرے گا اور پھر اس کو دوبارہ سے صحیح کرے گا مگر کاروباری حضرات جو ہوتے ہیں وہ پہلے اس مسئلے کا حل آلٹرنیٹ کی صورت میں نکالیں گے جس کی مدد سے ان کو پیٹرن یاد کرنی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی اور پھر جائزہ لیں گے کہ آیا کن کاموں کی بنیاد پر یہ مسئلہ آیا یہ ایک ہی کیس کے دو رخ ہیں ایک نے اپنے میار کو رول کے مطابق چلایا اور دوسرا رول سے ہٹ کر گیا نوکری پیشہ آدمی اپنے کام کو نہایت مہارت کے ساتھ آخر تک انجام دیتے ہیں وجہ وہی خاص ہے پیٹرن کو یاد رکھ پانا اور مستقل اسی کے مطابق اپنے میار کو ڈھال لینا جبکہ ادھر کاروباری حضرات زوردار طریقے سے ٹکر کھا لیتے ہیں کیونکہ بھائی جس کو اپنا راستہ خود بنانے کی عادت ہوتی ہے اسے اصول تو ایک زنجیر جیسے دکھائی دیتی ہیں اور بس یہاں ان کا کام پھیکا پڑ جاتا ہے کیونکہ نئے طریقے نئے کاموں میں پیچیدگیاں پیتا ہو جاتی ہیں اور اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے پوائنٹ نمبر چھے موقع کو قبول کرنا با مقابلہ موقع کو جانے دینا نوکری پیشہ حاصرات ہر موقع پر ہاں میں ہاں کرتے ہیں کیونکہ ان کی دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ کہیں ان کے ہاتھ سے بڑا موقع نہ نکل جائے جبکہ کاروباری سوچ رکھنے والے فرد اپنے مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے ہر دم نہیں کا سہارہ لیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی توجہ سے ان کی ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے پوائنٹ نمبر سات پوشش کرنا با مقابلہ نمائندہ تیار کرنا اب آپ لوگ یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو اب آپ لوگ اسے بونس پوائنٹ شیئر کرنے والا ہوں آپ لوگ اسے ویڈیو کی سٹارٹ میں ایک سوال کیا گیا تھا سوال یہ تھا وہ کون ہے جو سوال نہیں کرتا مگر اس کو جواب ضرور ملتا ہے اور اس کا جواب ہے موبائل فون نوکری پیشہ لوگ ہر کام خود ہی انجام دیتے ہیں کیونکہ نوکری پیشہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر اپنے کام کو میار کے مطابق کرنا ہے تو اسے خود ہی کرنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ کاروبار کے دوسرے زاویے کی نظر سانی کرنے میں یا تو کمزور رہ جاتے ہیں یا بلکل ہی ناکام ہوتے ہیں جبکہ کاروباری سوچ رکھنے والی لوگ صرف اس کام کو ہی ہاتھ میں لیتے ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں کہ با خوبی نباسکتے ہیں اسی طرح کے کام کے لیے وہ کسی کو نوکری پر رکھ لیتے ہیں پوائنٹ نمبر آٹھ بایقبک بہت سارے کام کرنا با مقابلہ ایک وقت میں ایک ہی کام حالیہ تحقیق کی روشنی میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ملٹی ٹاسک نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں یہ فقط مالکان کی خواہشات کا ایک امبار ہے اور کاروباری لوگ اس بات کو بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ ایک سے زائد کام کرنے کا مطلب کوئی دھی کام ڈھنگ سے نہ کر پانا ہے اسی لیے وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کو ترجیح دیتے ہیں پوائنٹ نمبر نو توازن با مقابلہ موسمی یہ بات تو بلکل درست ہے کہ ہر بندہ ہر کام میں ماہر ہو نہیں سکتا اسی طرح سے کاروبار اور کام میں بھی یہ فرق ہے سیلری آپ کی مستقل چلتے رہتی ہے لیٹس سپوز اگر آپ کو بارہ ہزار روپے مہینہ مل رہا ہے تو وہ پورے سال آپ کو بارہ ہزار ہی ملیں گے جبکہ کاروبار اپنے میار کے حساب سے ہوتا ہے سیزن کے حساب سے ہوتا ہے ماحول کے حساب سے ہوتا ہے آج بہت اوپر بھی جا سکتا ہے اور کل بلکل نیچے بھی لے جا سکتا ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کے راتیں اور یہ بات بلکل درست ہے اور انٹریپنور اس بات کو بہت خوبی سمجھتے ہیں کہ جو کام آپ کو بہت نفع دیتا ہے اس کے اپنے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں کیونکہ جس چیز سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے پوائنٹ نمبر دس ذہین لوگوں سے فاصلہ رکھنا با مقابلہ ذہین لوگوں سے ہاتھ ملا رہا ہے کوپریٹ جنگل میں توتڑی صرف کامیابی کی بچتی ہے اور اسی چکر میں نوکری پیشہ آدمی اپنے آپ کو ذہین لوگوں کے راستے میں دشواریاں پیدا کرنے میں مصروف رکھتے ہیں پھر چاہے ان کو اپنے باس کے آؤ بھگت کرنی پڑے یا پھر کسی خاموش خبری کے ذریعے استعمال کرنا پڑے انہی چیو چالاکیوں سے وہ اپنے راستے ہموار کرتے رہتے ہیں یا کسی دوسرے کے راستے کا کارٹا بن جاتے ہیں جبکہ کاروباری حضرات ذہین انسان کی قدر کو سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں یا پھر انہیں ایک اچھی سی نوکری آفر کر دیتے ہیں موسیقی